جئنا الی الدنیا کی ندعو الی اللہ لنشور الخیر فی الکون اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج میں بات کروں گا حج بلوٹنگ کے بارے میں ابھی لیٹسٹ نیوز آج کی بڑی سب سے بڑی خبر حج کے حوالے سے یہی ہے کہ آج حج سرکاری سکیم کے تحت جو لوگوں نے جن لوگوں نے اپلیکیشنیں جمع کروائی تھی ان کی قرآندازی بقیدہ طور پر ہو گئی ہے اور اس کا اعلان کر دیا گیا اب میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس کی ویب سائٹ پر جانا ہے اور کس طرح آپ اپنا نام دیکھنا ہے کہ آپ کا نام ان خوش نصیبوں میں ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیئے تو چلیں اس کی سائٹ پر چلتے ہیں یہ گوگل پر آپ چلیں جائیں کروم پر تو اس پر لیں گے حاج انفارمیشن اورگونائزیشن جیسے ہی آپ لکھیں گے تو پہلے حاج دوہزار انیس اور بلوٹ ریزلٹ آ جائے گا جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کے پاس اس کی مکمل ڈیٹیل آ جائے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کی مکمل ڈیٹیل اس میں آپ نے دیکھ رہا ہے حاج بلوٹنگ کے بارے میں تو اس کے دو طریقے کہا رہے ہیں ایک تو آپ کے پاس اپلیکیشن نمبر ہونا چاہیے جو کہ آپ نے اپلیکیشن جمع کروائی ہے دوسرا طریقے کار یہ ہے کہ آپ کے پاس نائسی کا نمبر ہونا چاہیے جیسے اس پہ درج کریں ہیں تو آپ کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا تو چلیں ہم پہلے سے شناختی کارڈ لیتے ہیں تو اس پہ شناختی کارڈ درج کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک نمبر میں نے اس سے پہلے اپلیکیشن جمع کروائی گئی ہے تو اس حوالے سے ایک نمبر میں نے ایڈ کر دیا ہے تو جیسے ہی یہ نمبر ہم نے ایڈ کیا تو اس کے بعد ہم نے اس کا سرچ میں جاتے ہیں تو ریزلٹ دیکھتے ہیں کس کا کیا ریزلٹ ہے تو چلیں اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں کیا انفارمیشن ہے جس کا ریزلٹ آ چکا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں اپلیکیشن کا نام سعید آمد ہے ولد غلام کا درائنہ اسے نمبر وہی آگیا لاہور ہے یہ گروپ کے کتنے بندے ہیں اور کتنے ممبر ہیں یہ اس کے پوری ڈیٹیل آگی نیچے اس کے پوری ڈیٹیل آ چکی ہے کہ یہ دیکھیں اس میں کتنے لوگ تھے یہ دیکھیں پانچ لوگ اس میں شامل تھے ان کا یہ اپلیکیشن نمبر بھی آگیا ہے اس سے نمبر اپلیکیشن نیمز فادر نیمز یس اور قربانی اس میں ساتھ اس نے اوانٹ جمع کرائی تھی چار لاکھ چھپن ہزار اور یہ سٹیٹس آگیا آگیا ہے یہ دیکھیں ان سکسیسفل آگیا ہے یعنی کہ ان کے قرآن دازی میں ان کا نام نہیں نکلا اگر سکسیسفل ہوتا تو یہ لوگ قرآن دازی میں یہ کامیاب خوش نصیبوں میں ان کا نام ہوتا اور یہ اس سال حج بجھ جاتے تو یہ آج کا بڑا آسان سا طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں آپ نے صرف ان کے یہ حج بلوٹس پر انہیسی نمبر دینا ہے انہیسی نمبر کے بعد سرچ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پوری ڈیٹیل آجائے گی کہ کون کون سا بندہ اس میں سے کامیاب ہوا ہے اور کون کون سا بندہ اس میں نکام ہوگی اس میں سٹیٹس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ کون کون سے لوگ اس میں کامیاب ہیں اس کے علاوہ آپ کو فوری طور پر میسج بھی کنوے ہو گیا ہوگا اور اس کے علاوہ اور لیٹر بھی دو تین دن تک آپ کو مل جائے گا جو لوگ سکسیسفل ہوں گے یہ آج کی بڑی اپڈیٹ تھی سرکاری حوالے سے اور سرکاری سکیم کے حوالے سے جن لوگ نے اپلیکیشنیں دی تھی اور یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ اس سے پہلے جو قرآن دازی ہوتی تھی وہ دو دو تین تین چار چار ماہ لیٹ ہو جاتی تھی اور لوگوں کا پیسہ بینکوں میں پڑا رہتا تھا اور وہ بڑی تشویز کا شکار رہتے تھے اس لیے اب انہوں نے بہت اچھا کیا ہے ان ٹائم ان کی قرآن دازی ہوئی ہے اور ان ٹائم سب لوگوں کو پسا چل گیا ہے کہ ان کا نام آئیس کے علاوہ انہوں نے جن کی عمر اٹسی سال سے زیادہ ہے وہ سب کے سب لوگ ان کے لیے انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ حج پہ جائیں گے اور اس کے علاوہ جو لوگ لگر تحت تین سال تک جن لوگ نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ بھی اس پہ حج کے لیے بلکل وہ شامل ہوں گے تو آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی جو کہ سرکاری سکیم کے تحت حج میں جانے والے تو تمام لوگوں کو میری طرف سے مبارک بار تینکو فر جانے گا اللہ حافظ اپنے خیال رکھے گا